سید نور اپنی اہلیہ سائمہ نور اور بیٹے شازل کے ساتھ لنچ کے لیے اپنے پسندیدہ ریسٹرنٹ سارپی نوز گئے آپ نے ریما میرا ریشم اور سنہ جیسی ایک سے ایک بڑھ کر ایکٹریس کے ساتھ کام کیا لیکن جب سے آپ کی فلموں کی مستقل ہیروین سائمہ جی بن گئی اس کے بعد سے باقی سب ہیروینز کو اپنے ناراض کر دیا وہ ناراض ہوئی میں نے تو نہیں کیا میرے جو رولز ہیں فلم میں جو سائمہ نے کیا ہیں مجھے کوئی بتایا کہ اس ان رولز کو کوئی اور کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ہم فیملی ہیں وہ ہمیں ابلائج کرتی ہیں آکے فلم میں جو کام کرتی ہیں جس طرح تو یہ فضول ایکٹریسیز کی یہ مجھ پہ بہتان ہے کچھ ایکٹریسیز کو تو یہ بھی شکو ہے کہ آپ نے ایک ایکٹریس کے لیے پوری انڈسٹری کو کمپرومائز کر دیا نہیں کمپرومائز اگر کیا ہوتا تو ساری کی ساری فلمیں فلوپ ہو جاتی ہیں ساری کی ساری کامیاب ہو گئے ہیں ہیٹ ہو گئے ہیں ڈائریکشن کا آغاز کیا تو نوے کی دہائی میں آپ کی اہلیا رخصانہ نور نے آپ کا بھارپور ساتھ دیا فلم انڈسٹری میں سید نور اور رخصانہ نور کی جوڑی ایک برینڈ کی عصیت اختیار کر گئے تھے اس دور کو کیسے یاد کرتے ہیں دیکھیں رخصانہ کو میں فلم میں لایا وہ فلمی خاتون نہیں تھی میں نے اس کو انسپائر کیا کہ وہ گانے لکھے ایک دو شائر مجھے تنگ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ تم ٹرائی کرو اس کو تھوٹس دیے ٹرائی کیا اور اس نے بہت اچھے لکھے کیونکہ وہ شائرہ تو تھی بہت اچھے اثر پر ان کا کوئی کانٹیوپوشن فلم میں نہیں تھا کبھی بھی نہیں رہا وہ اپنے گھر تک محدود تھی اپنے بچوں تک محدود تھی گانے کو حد تک انہوں نے جتنے بھی گانے لکھے سب کے سب ہیٹ آئیں گانے وہ ایک بھی گانہ ایسا نہیں ہے آپ کی اور رخصانہ نور کی زندگی کی حقیقی کہانی پر مبنی ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے ایکچلی جو مجاجن ہے یہ تو باب بلے شاہ کی سٹوری ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں باب بلے شاہ کا مرید ہوں تو اس پیر کی کہانی کو میں نے لف سٹوری میں کنورٹ کیا جیسے کہ وہ باب بلے شاہ کا رول شان نے کیا پیر انایت شاہ کا رول میں نے انسپائر ہو کے سائمہ سے کرایا جیسے جا کے باب بلے شاہ نے کہا کہ یہ جو میرا پیر ہے یہی میرا سارا کچھ ہے اس نے سارا خاندان چھوڑ دیا اسی طرح میرے فلم کا ہیرو جو میریڈ ہے وہ جا کے ایک ایسی خاتون گانے بجانے والی خاتون کی محبت میں گرفتار ہو جاتا اور یہی کہتا ہے کہ یہی سارا کچھ ہے تو اس کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے عشق سے ایک سٹیشن آلموس کمپلیٹ میں نے رکھی جس میں باب بلے شاہ کو جا کے حوالے سے ان کے والد کو اس نے جا کے کہا کہ پیر انایت شاہ کے گھر کے باہر وہ عورتوں کے کپڑے پین کے گھنگرو باندھ کے ناچ رہا ہے تو وہ بڑے غصے میں اٹھے گئے اس نے پیروں کا نام بدنام کر دیا ہے اس بلے نے آج میں اس کو جان سے مار دوں گا اور وہ آتے ہیں اور جب اس کو دیکھتے ہیں ناچتے ہوئے گھلے شاہ کو تو وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ اور ہی کیفیت ہے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ سیم سٹیشن میں نے رکھی جشان جو ہے وہ اس گانے بجانے والی کے عشق میں جو وہ ناچتی گاڑتی ہے کہتا ہے میں ناچنا چاہتا ہوں تمہارے عشق میں تو ویسے گھنگرو باندھ کے وہ ناچتا ہے ویسے ہی اس کے باپ کو اطلاع ملتی ہے تو اس کو مارنے کے لیے آتا ہے جب کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے تو جس کفیت میں وہ ناچ رہا ہوتا ہے اس خاتون کے سامنے اس عشق کے سامنے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کچھ اور ہے تو وہ ساری انسپریشن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باب بولے شاہ کی لائف سے اور ان کے عشق سے میں نے متاثر ہو کر وہ ویسی طرح نہیں متاثر ہو کر میں نے دیکھی آپ تو فلم گھنگڑ سے ہی سائمہ کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے لیکن سائمہ کو کب بتایا لیکن عورت بہت چلاک ہوتی ہے وہ مرد کی ایک نظر کو پہچان لیتی ہے یہ کس نظر سے مجھے دیکھتا ہے مجھے یقین ہے کہ جب میں عشق میں مبتلا ہوا تو اس کو پتا چل گیا ہوگا میں نے کبھی یہ سوال کیا نہیں ان سے لیکن ان کا پتا چل گیا ہوگا لیکن جب اظہار ہوا تو اظہار اس نہج پہ پہنچا کہ اگر عشق کیا ہے تو پھر عشق جاری رہنا چاہیے ہاتھ پکڑا ہے تو پھر ہاتھ چھوٹنا نہیں چاہیے پہلی بیوی کو اعتماد میں کب لیا پہلی بیوی کو اعتماد میں بہت لیٹ بہت لیٹ ہوا تھا لیکن یہ تو ایک ہمارے ہاں ایک فلسفہ ہے نا جی دوسری بیوی کا اور پہلی بیوی ان دعوانہ رسم و رواج کے مطابق اور نہ اسلام کی روح سے دیکھیں تو آپ کو نکاح آپ کا جائز ہے اور آپ حق پہ ہوتے ہیں اور اس طرح رخصانہ نے بھی شور مچایا خاندان میں بھی شور مچا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک سچا رشتہ ہے اچھا رشتہ ہے تو گریجولی اس کو ایکسپٹ کیا سب سے پہلے رخصانہ نے کیا سب سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ شاہ جی بیعا کیتا جی نا تے ہون سائمہ نو شریح حق دیو پھر گریجولی بچوں نے کیا سائمہ کی سائیڈ میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو اسے ایکسپٹ نہیں کرتے تھے اس رشتے تھے وہ کہتے تھے جی مہینہ دو مہین ہے یہ ٹوٹ جائے گا ٹوڑوانے کی بھی پوشش کی یہ دونوں طرف سے ہی تھا لیکن چونکہ آپ مضبوط تھے آپ کا رشتہ مضبوط تھا آپ سچے دل سے انوالڈ تھے تو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا سنیں چوڑیاں فلم کے بعد آپ سائمہ سے شادی کر چکے تھے لیکن اناؤنس دوزہ ساتھ میں کیا بچوں کی زندگی پر اس فیصلے کا کیا اثر ہوا دیکھیں بچے بچے ہی ہوتے ہیں اور بچے چونکہ کچھ شیئر نہیں کرتے یا ماں کے بہت قریب ہوتے ہیں اس وقت ان کا بہت لاؤڈ ڈریکشن تھا لیکن آج وہی بچے سائمہ کو بہت چاہتے ہیں اور سائمہ ان کو بہت چاہتی اور وہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ رخصانہ کی ڈیتھ کے بعد ان نے دیکھا کہ سائمہ نے ان کے باپ کو کتنا حوصلے کے ساتھ ان کی زندگی کو بکھنے نہیں دیا ان کا کوئی ایسا پہلو خراب نہیں ہونے دیا زندگی کا جو اکثر ہو جاتا ہے تو اس بات کو بڑا انہوں نے انسپائر ہوئے بچے وہ سائمہ نے ان کو گھر جگایا آج میں بتاؤں آپ کو ایک ٹک ٹاک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ چلا دیجئے گا اس پروگرام میں سائمہ کا اور شازل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو انہوں نے کیا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سائمہ کا بیٹا ہے نہیں نہیں یہ بہت تو یہ اتنا قریب ہیں کہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ یہ بیٹا ہے پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا سا ہے سائمہ کی ایچ اتنی نہیں ہے تو یہ کیسے ہے تو اتنا ان میں وہ محبت پیار آ گیا ہے سائمہ دراموں میں بھی کام کر دیں جا سائمہ دا انٹروی ہے میرا اٹھو اٹھے سامنے بیٹھے اندھے سائمہ دراموں میں بھی کام کر دیں کیا سکرپٹ کے انتخاب سے پہلے آپ سے مشوا کرتی ہیں کبھی بھی نہیں میں آپ کو بیٹھ سا میں بتاؤں میں نے اپنی اس ریلیشن میں اس رشتے میں آج تک نہ فیلم کو نہ ڈرامے کو اس کی کسی جو بزنس پر پوزیشنز ہیں میں کبھی انوالڈ نہیں ہوا یہ سارے روکے اپنے ڈیسیجن ہوتے ہیں اچھی زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک عمل ہے جس میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے اس میں دخل اندازی مت کریں شاہ جی جو ہمارے کارٹون چلتے ہیں پاکستان ایک تو کارٹون انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں اور ہمارے بچے جو غیر ملکی کانٹینٹ دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے بچوں کی جس طرح تربیت کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کریں بچے سارے جی انتہائی خطرناک موو ہے ان ممالک کی جو اپنا کلچر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں میں اشارہ میرا انڈیا کی طرف ہے وہ اپنے جو ان کے بھگوان ہیں ہنومان یا کوئی اور جو بھی ہیں وہ ہمارے ریلیجن میں انہوں نے ان کو انجیکٹ کر دیا ہے بچے بھول گئے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ کوئی ہنومان بن رہا ہے تو وہ ان کے اپنے ممالک کے حساب سے صحیح ہے لیکن جو لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو یہاں اپنے چینلز میں دکھا رہے ہیں وہ اپنے چینلز میں رہے ہیں